ہاں جی اسلام علیکم اینڈ گوڈ معنی دوستو کیسے ہو خریت ہے ٹھیک ہے تو جنابی علی بڑی خبریں اسلام آباد سے آ رہی ہیں اور خطرناک خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو پہلے وہ بتاتا ہوں اینڈ پہ بھی مزید باتیں بتاؤں گا دیکھیں پیپرز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی یہ کلیشن والی پارٹ حکومت ہے اکٹھی حکومت ہے مسلم لیگ نون کو پیپرز پارٹی نے دھمکی دے دی ہے کہ بجٹ جو آج اس وقت پیش کرنا ہے اس وقت بجٹ بجٹ پیش کیا جانا ہے تو ان نے کہا جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی اس لیے ہم بجٹ ایک میں آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت کی نہیں کسی قسم کی نہیں کی ابھی جو خبریں آ رہی ہیں داس پندرہ پرسنٹ جی پینشن میں اضافہ ہوگا بجلی یہ وہ ساری چیزیں ڈیٹیل آ رہی ہیں نا بجٹ تو ظاہر ہے آئے گا آج ہی آئے گا آج بارہن طریق ہے تو بات یہ ہے کہ اس موقع پہ اگر بجٹ پیش پاس نہیں ہوتا اور پیپرز پارٹی جو ہے وہ آہ پیپرز پارٹی ووٹ نہیں دیتی تو آپ کو بتا ہے کہ بجٹ اگر جو حکومت پیشنا نہ کر سکے تو پھر وزیر آزم کو استیفہ دینا پڑتا ہے یہ پتا ہے آپ کو اس لیے یہ بلیک میلنگ والی حکومت اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے یہ حکومت نہیں لینی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے نا میں آپ کو صحیح اندر کی بات بتا رہا ہوں اگر کسی کو غصہ لگے تو آپ برا نہ منانا پیپرز پارٹی اندر سے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ رابطے میں رہے گی اور انہوں نے سب سے پہلے پیغام ہی پی ٹی آئی کو بھیجا تھا کہ آؤ حکومت بناتے ہیں انہوں نے آگے سے گھاس نہیں ڈالی ندیم افضل چند میسج لے کر گئے تھے آہ زرداری صاحب کا عمران خان کے پاس کہ آئی مل کے حکومت بناتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کا بننا تھا آپ کو بتا ہے نا کیونکہ ان کی اکثریت ہے ان کے پاس تو ساٹھ سیٹے ہیں ان کے پاس نوے کے قریب سیٹے ہیں نون لی کے پاس اب ایک سو بیس سیٹے ہیں تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا شباہ شریف صاحب آپ بلیک میل نہ ہو آپ جو ازاد امیدوار ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں لیکن سر جی یہ اپنے موں میں گھومنیاں ڈال کے چک کر کے بیٹھے رہے نہ نواز شریف ہلا نہ شباہ شریف ہلا انہوں نے کوئی تگو دو نہیں کی کہ ازاد امیدوار ایسے اڑ رہے ہیں ان کو دانہ ڈالیں ان کو اپنی بنیر پہ بلائیں ان ان کو بڑا میں نے میسج کیے تھے کہ سر جی ازاد امیدواروں کو ساتھ ملاؤ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی تمہارے ساتھ مل رہی ہے لیکن ازاد امیدوار آپ کے ساتھ ملیں گے نا انہوں نے سر جی کسی کو گھاس نہیں دالا پیٹی آئی کے آدھے ازاد ازاد اراکین ان سے ملنا چاہ رہے تھے میں آپ کو اندر کی یہ خبر دے رہا ہوں اندر کی لیکن انہوں نے نہیں ملایا سر جی جیسے یہ چک کر کے بیٹھ جاتے ہیں نواز شریف صاحب بھی پندرہ دن بعد ایک دن آ کے بول پڑتے ہیں یہ انہوں نے بجڑ اگر پاس نہیں ہوتا تو یہ حکومت فارغ ہے حکومت کو استیفت دینا پڑتا ہے آپ کو یہ پتا ہے نا دوسری طرف پی ٹی آئی والوں نے بھی رابطوں کے لیے محمود اچکزئی کو اپنا سربراہ بنایا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ جو پہلے ہم مذاکرات نہیں کر رہے تھے اب ہم مذاکرات کریں گے ہم مذاکرات کریں گے یہ ان سے ساری سیاسی جماعتوں سے تو پہلے بجڈ میں یہ دیکھیں نا کس طرح کی جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں اب پیپلز پارٹی سار جی یہ آپ پھر آپ کہیں گے آپ بہت برائیاں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ہر مسئلے پہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے ان کے آدھے امیدوار تھے لیکن انہوں نے دو گورنر لیے ایک گورنر ان کا بنتا تھا انہوں نے دو گورنر دیے ٹھیک ہے اور نون لیگ کے ایک سو بیس سیٹے ہونے کے باوجود اس کو ایک گورنر اب تک ملے ٹھیک ہے اور جو ایم کی ایم کا گورنر تھا وہ بھی جو نون لیگ کے کھاتے سے گیا ہے حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کا ادھر سے جانا چاہیے تھا ٹھیک تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ جناب گورنر ہم اپنا پنجاب میں اپنا ہی رکھیں انہوں نے پنجاب میں بھی گورنر جو ہے وہ اس کا رکھ دی ہے پیپلز پارٹی کا رکھ دی ہے تب میں کہتا بھی رہا کہ ایک گورنر ان کو چاہیے تو یہ سندھ میں لے لیں لیکن ان کو پتا تھا کہ سندھ میں ایم کی ایم نے رولہ ڈالنا ہے کہ گورنر ہمارا ہوگا اس لیے ان کو ایزی ایزی لگا ہے تارنوالہ لگا ہے پنجاب کا گورنر اور انہوں نے پنجاب کا گورنر لے لیے تو یہ صورتحال ہے بجٹ وغیرہ ظاہر ہے بجٹ میں ہر دفعہ چیخیں نکلتی ہیں لوگوں کی ہم نے تو کہا تھا کہ پینشنروں کی تنہائیں بڑھائیں جتنی آپ نے اپنی قومی اسمبلی کی بڑھائیں اتنی بڑھائیں تین سو فیصد قومی اسمبلی کی تنخواہیں بڑھی ہیں اور اب مہنگائی آسمان پہ ہے اور دس پندرہ فیصد یہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں پینشن جس کی ایک لاکھ سے زیادہ آ رہی ہے اس کی پینشن کی اوپر کٹوتی کر رہے ہیں شرم کی بات ہے بزرگوں کو لوگ دیتا ہے اور یہ بزرگ عورتوں مردوں کو جن کی ایک لاکھ سے اوپر آ رہی ہے نا اس کی اوپر بھی سر بات یہ ہے کہ ادھر سے ان کو یہ نیچے سے دبا ہوگا پیپرز پارٹی کا اوپر سے آئی ایم ایف کا تو یہ حکومت ایسے ہی چلے گی وہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے نہ خوبی انجن نہ کمالے ڈریور چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے یہ ایسے ہی چلے گی ایسے ہی چلے گی ٹھیک ہے تو میں جناب یہ سیاسی خبریں ہیں بڑی گرم خبریں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے عدالتوں کی طرف سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں تو میں ادھر آکس فورڈ میں رات کو پہنچا ہوں اور ادھر موسم بہت تھنڈا ہے اور یہاں پہ جو استقبال ہوئے ہیں میرے پانچ چھے دوست جو ہے وہ مجھے ائرپورٹ پہ لینے آئے تھے اور آکس فورڈ کی آج میں نے سیر ویر کرنی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں جو کھانا وانا ہم نے کھایا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں سیاسی خبریں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اپ ڈیٹ میں پہلے کی طرح ہی زبردست طریقے سے کروں گا کہ اسلام عباد میں کیا ہو رہا ہے اور لاہور میں کیا کھچڑی پا کر رہی ہے مریم نواز کسی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ بھی ظاہر ہے فیڈرل حکومت کے انڈر ہی آتی ہے نا جب فیڈرل حکومت کو تھریٹ رہے گی تو ان کو اب اب اس حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے نا یہ چھوٹے اندرونی مسئلوں کے حوالے سے مکمل کنٹرول میں ہے مریم نواز کی حکومت جو ہے نا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے شباز شریف کو عدم اعتماد کا خطرہ بھی رہے گا ای ٹی آئی کی طرف سے بھی خطرہ رہے گا وہ تو ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے تو نہ کھیڑنگے نہ کھیڑنڈ دیں گے وہ والی پلیسی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مریم نواز پنجاب کا بجٹ اپنے صحیح طریقے سے پیش کریں لیکن وہ بھی پابند ہیں جو وزیر اعظم پندرہ روپے لیٹر پندرہ روپے لیٹر پٹرول نہیں کام کر سکا وہ اور کیا کرے گا اعلان کر کے انہوں نے کہا یہ سی تاڑی گال نہیں بننی ٹھیک ہے تو یہ چاروں طرف سے نا پھنسا ہوا ایک وزیر اعظم ہے پھنسا ہوا ایسے جیسے جکڑا ہوا کوئی ہوتا ہے نا ہل جول نہیں سکرا بالکل تو یہ تازہ ترین آپ کو اپ ڈیٹ بجٹ کے حوالے سے کرنی تھی باقی وہ کنیڈا سے ہم جیت گئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہ جیتنے کے برابر ہیں آہ امریکہ اگر اس کا جو برابر وہ بارش کا امکان ہے تو اگر وہ میچ برابر بھی ہو جائے تو ہم کرکٹ سے آؤٹ ہے ویسے کرکٹ کے خلاف بڑی مہم چلی ہوئی ہے اس وقت کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے یہ تنہائیں لیتے ہیں کروڑوں روپے انہوں نے کروڑوں روپے کے ہیڈ کوچ رکھے ہوئے ہیں فارن کے وہ بھی غریب ملک ہے فارن کے کوٹ انگریز منگوائے ہوئے ہیں انہوں نے جی ادھر تو یہ ساری پلیسی ہیں اسی حوالے سے غلط ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تو باقی یہ دیکھیں کل میں سفر میں چونکہ رہا ہوں اس لیے ویڈیو نہیں آسکی زیادہ آپ کے پاس تو آپ انشاءاللہ مزید ریگلر آئیں گی اور آپ کو ہم اپنے جو ہمارے نمیندے ہیں پاکست لاہور میں اسلام آباد میں ان کی معرفت آپ کو اندر کی خبریں بھی بتاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو میں جس دوست کے پاس آیا ہوں اکرم گجر صاحب تو انہوں نے ہمیں بڑا چھکانوانا کھلایا ہے وہ دیکھیں اور ائرپورٹ سے لیے ہے کوئی ائرپورٹ سے تقریباً آکسفورٹ جو ہے ہیتھرو ائرپورٹ سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو لینے آئے لینے آئے ادھر بیٹھے ہیں ابھی آپ کو مزید انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں بہترین آپ کو خبریں میں دوں گا سیر بھی کرواؤں گا ساتھ ساتھ خبریں بھی ہوں گی آپ دوست جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوئے ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں کیا ان دوستوں سے کروائیں ٹھیک ہے جی تھینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو میں جناب خیر خریت نال پہنچ گیا رستے بڑے لوگ میں پوچھ رہے سان اے جناب اسی اکرم گجر صاحب دے گھار پہنچ گیا ایک عارف گجر جی کراچی دے رہا کہتا ہے میرا سلام دیرنا جی شکریہ جی بہت شکریہ جاتا ہے آہ جی عارف گجر صاحب اے سار جی پورا نام دسنا پر اشفاق علی اشفاق علی پیچھے علاقہ کر رہا تھا ڈا کلر سہیدہ کلر سہیدہ جی عظمت عظمت کمال جی عظمت کمال اور میرا بھائی صاحب گئے کی علاقہ جی سر ریاض ہے مندی سموٹ کلر سہیدہ سائید اچھا کلر سہیدہ جی جر حبیب صاحب یہ سارے دوست جی ائرپورٹ آئے ہیں اپنا ملاقات ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے عزت افضائی انہوں نے کی ہے اور میری سب کے ساتھ پہلی دفعی ملاقات ہو رہی ہے ہاں جی قانونی ٹی وی کے حوالے سے تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو بھی شیئر کر دیں یہ جناب کھانا آگیا ہے چلو شروع کرو سار جی میرے سے بھی شروع کریے آو کرو سار جی لو جی یہ ناشتہ آگے ہے دو انڈے کا یہ فرائی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دہیے یہ پراتے ہیں جی یہ اکرم گجر صاحب ہمیں ناشتہ کروارہے ہیں ان سے آپ کی ہم بات بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے اکرم صاحب آگے ہیں ہم انشاءاللہ ناشتہ بھی کرتے ہیں پھر آپ سے گفشپ بھی لگاتے ہیں اور اکرم گجر صاحب بڑے ماشاءاللہ پیارے دوست ہمارے بن رہے ہیں اور بن چکے ہیں اور بن گئے ہیں سر انشاءاللہ چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں پہلے ناشتہ کر لیں انشاءاللہ ناشتہ کر لیں اکرم گجر صاحب انشاءاللہ جی سر جی ناشتہ کر لیا ہے اور اکرم گجر صاحب نے اتنا پیارا ناشتہ کروایا ہے یقین کرو میں نے تین انڈے کھا لی اور زیتون کا تیل اور شہد اور دہی اور ڈبل پراتھے اور میں کہہ رہا ہوں شام تک میں فل ہو گیا ہوں نکو نک جس طرح بندہ ہو جاندے نا اچھا جی اکرم گجر صاحب گجر صاحب کے رہنے والے ہیں اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کھٹانہ بھی ہیں گجری ہیں جی ہے سر جی دو چیزیں کس طرح کٹھیوں نے گھوٹ ہے نا آچھا ان سے میں نے ریکویسٹ کیے کہ انگریزی میں بھی بات نہیں کرنی اردو بھی نہیں اپنی اپنی زبان نہیں کرو اب بہت مزہ آئے گا آپ سمجھے جو سمجھ جائے نا وہ بتائے کہ زمان سمجھے ہیں کہ نہیں اور آپ کو اپنی پاکستان کی مٹی کی خوشبو آئے گی جی سر جی سر میں تم پچھ ہے کہ بھئی گجر تے کھٹانہ صاحب ایک کوئی قوم ہو دیئے جی گھوٹ ہے نا ساڑی بوٹ ہے ہاں وہ ہے تے کھٹانے آسان ہاں تے گجر جڑا یہ یعنی کہ لوٹ جتنے بھی سارے ہوئے آئی گجر اچھا آپ بتا رہے تھے ترکی میں بھی اور افغانستان میں چچنیا میں چچنیا میں دو تقریبا نائنٹین نائن پرسنٹ گجر ہے لو جی اے انفارمیشن ہے جڑی سانو ہے گجر صاحب دے رہے نے اچھا سر جی یہ تھے کدوں تھے دوسری آئے رہے رہے تھے میں سار نائنٹین سکسٹی فور اچھا نائنٹین سکسٹی فور تو آڑی تو آڑی عمر کتنی ہو گئی ہے ہون میری جناب وہ کتر کترہ کتر دیکھو جی ستر سال تھے ماشاءاللہ گزر گئے نے میرے تو تقریباً آٹھ نو سال وڈے نے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی صحت ہے نا دی تے ہون تو ہنو سار جی اے لوگ انو دس ہو کے تو انو اکتر سال دیو میں کوئی ہون تو اسی کام بھی نہیں کرتے داس رہے سو تو انو کتنے پیسے گورنمنٹ دین دیئے تو ادھانال خرچہ پورا ہو جاند ہے جی اے سار ویسے تھے بندے کو لکھانے صاحب وہ ہے تاہمینی کتاب ہونے برحالی ہے شکر الحمدللہ کے جیڑی پینشن ہے میری آہ او میں اپنی پینشن اپنا پڑا آہ داس سکھ دیو کہ کتنی پینشن تقریباً مل دیئے تو انو تقریباً ٹائس ٹائسو پونڈ اچھا ادھانال توڑا گزارہ ہو جاند ہے جی اہم بڑی اچھے گا لے پینشن اپنی جاب دے صاحب نے کسے دی ہزار بھی ہوئے کی کسے دی پانچ دی ہوئے جی اہم ایک کو جہی تنی نا نوکری دے صاحب نا جی جی اہم پینشن ادھر سار یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی جتنی لمبی سروس ہوتی ہے نا اور اس کے حساب سے بنتی ہے بہرحال آپ دیکھیں جتنی مرضی مہنگائی ہو اپنی پینشن میں گزارہ کر لیتا ہے مدد دوائیاں یہ وہ باقی تو فری ہے آپ کا سب سے جتنی ہیں وہ امکیشن جتنی ہے وہ فری ہے اچھا کوئی اور چیز آپ نے دینٹ میں عمر کا لحاظ ہے تو اگر دینٹ سے ہو جاتا ہوں فری ہے میرا میڈکیشن جتنی ہے ساری فری ہے اگر کوئی کوئی بھی کام ہو یا آپ میں جایا ہے اسپتال جاؤں تو میرا فری ہے ہاں اسی اور وہ مرے ٹیسٹ کریں گے چیک کریں گے اچھا جی ایک سوال ان سے میں بوچھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ تحریفیں کرتے یوکے بڑا اچھا ہے لندن بڑا اچھا ہے یہاں محول بڑا اچھا ہے کوئی چوری چکاری نہیں ڈکیتی نہیں یہ وہ میں آج گجرت صاحب تو اے پوچھنا جا رہا ہے ساری کوئی ایتھے مسئلے بھی ہیں تو انہوں تعریفات ہے میں بہت سنیے کوئی مسئلے بھی ہیں اصل گال اندر دیتا سار ایسی کسے بھی دنیا تھا ہے دیکھ سو بھائی کسے جو اچھے لوگ ہیں ان کے رہے برائن ہاں اس ملک کی چوئے ہیں ہاں لیکن زیادہ تا نہیں کہ اگر راتی عورت ہے وہ شراب پیتی نہیں ہاں وہ جا رہی اس نے کو بات سچ نہیں ہے ٹرنی جا رہی ہاں اس نے کوئی بندہ اس نے چیک نہیں کر سکنا کچھ سا بندے نہیں جورت نہیں کہ اس نے عزت محفوظ ہے بندے بھی ایسی دو کلپ آئی ٹوری ایسی ہاں کسے کوئی تلق نہیں ساڑے ہیں ہے ہی کوئی اسی بندہ پہل تھی کہلے ہے اس آسانہ کسے نے دیکھا ہے نہیں ہے بندہ وہ سانوں نہیں کہے گا بھائی تو کہہ کر رہے ہیں کہہ نہیں کر رہے ہیں اس طرح تھا ہے کسے بھی جگہ دنیا چاہی دوبیا اپنا سعودیا چاہی یا دوبیہی چاہی دنیا تو تب ہی ہو سکنا ایسا ہاں بلکل مکہ مدینہ جو ہو جانا ہے ہاں بیسے جیسے امن سکون جی بڑا سکین ہے خاص کر یہ جڑانا آکس فورڈ بہت دیکھیں جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ میری بچپن کی خواہش تھی کہ میں آکس فورڈ جا کے دیکھوں تعلیمی ادارے دیکھوں اور وہاں کے یونیورسٹری کیمرے یونیورسٹری دیکھوں جہاں ہمارے بچے بھی پڑھتے رہے ہیں تو یہ آکس فورڈ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا مشہور ہے تو سر آپ کتنے عرصے سے آکس فورڈ جتا سر رہندے پہ ہو جی کتنے عرصے تو زیادہ تب تو میں ڈیوزبری رہا ہوں اچھا دیوزبری جی تو ابھی یہ تقریباً انہی سال سے ادھر آکس فورڈ میں رہا ہوں میرے ایک دوست ہے وہ آئے ریاض بھائی وہ لے کے آئے مجھے تو میں نے پسند کیا یہ ملک شہر بہت اچھا ہے تو یہاں جیڑے پاکستانی بچے یہاں بچے تقریباً بچے وہ پڑھی رہے ہیں اچھا لیکن بعد آپ جائیں گے ڈیوزبری لیڈز یا ہارڈس فیلڈ برمیگام میں لسٹر ان میں زیادہ تب بچے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اچھا یہاں یہ ہے کہ کم کم اس وقت تک یہ ہے کہ بچے اچھے پڑھ رہے تعلیم بھی فری ہے فری ہے جی فری ہے تعلیم بھی فری ہے صحت بھی فری ہے تو یہ جی آپ نے چھوٹا سا انٹرویو سنے ہم وقتاً فقتاً آپ کو اور بھی ملاقاتیں کرتے رہیں گے ہم کٹھی سہریں کرتے ہیں گاپ شپ لگائیں گے تو بڑی اچھی گفتگور سے ہوئی ہے اور پھر ایک دفعہ بتاؤں کہ ناشتہ میں نے بڑا ڈبل آج کا بہت مزہ ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے تھینکیو فار واشنگ دس ویڈیو کمیٹس کریں لائک کریں اکرم گجر صاحب کے بارے میں بتائیں کیسی آپ کو گفتگور لگی تو انشاءاللہ ان کے بعد میں گف شپ بھی ہماری چلتی رہے گی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہنا آپ کو اکسفورڈ یونیورسٹی یہ ساری بھی انہوں نے مجھے سہر کروانی ہے اور انہوں نے مجھے کروانی ہے میں نے آپ کو کروانی ہے تینکیو جی انشاءاللہ